پاکستان میں سونے کی سمگلنگ کرنے والا سب سے بڑا اور پرسرار شخص کون تھا اور اس شخص کو گولڈ کنگ آف پاکستان کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے اور کس طریقے سے اس شخص نے پوری دنیا میں سونے کی سمگلنگ پاکستان سے کی اور پاکستان میں بھی سونا منگوایا بڑے بڑے اقتدار کے ایوانوں میں اس شخص کی گون سنائی دی اور بالاخر اس کو پاکستانی داروں نے گرفتار کیا اس شخص کا نام سیٹھ عابد ہے سیٹھ عابد ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں کئی عجیب باتیں مشہور ہیں ایک وقت میں پاکستان کے امیر ترین آدمی کہلائے جانے والے سیٹھ عابد کی اب وفات ہو چکی ہے لیکن آج بھی اس کو پاکستان کا پرسرار ترین شخص سمجھا جاتا ہے سیٹھ عابد کا اصل نام عابد حسین تھا یہ 1935 کے قریب ایک گاؤں میں ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے ان کی فیملی کا جانوروں کی کھالیں ایکسپورٹ کرنے کا بزنس تھا 1950 میں سیٹھ عابد کے والد کراچی شپٹ ہو گئے انہوں نے یہاں سونے کی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو بنے ہوئے صرف تین سال ہوئے تھے جبکہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ایک دوسرے کے ممالک میں آسانی سے آ جا سکتے تھے پاکستان میں اس وقت بھی سونے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی سونہ دوسرے ملکوں سے پاکستان میں سمگل ہوتا تھا سیٹھ عابد کے والد بھی دوسرے لوگوں کی طرح انڈیا سے سونہ منگواتے تھے اور بیچتے تھے سیٹھ عابد اس وقت بہت چھوٹے تھے لیکن انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا انہی دنوں ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جس کا نام کاشف بھٹی تھا یہ آدمی انڈیا اور میڈل ایس سے پاکستان سونہ لے کر آتا سیٹھ عابد کو اسی آدمی نے سونے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ان لوگوں کی نظر میں یہ سونا سمگل نہیں کر رہے تھے بلکہ سونے کی تجارت کرتے تھے سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنز سیٹھ عابد کے انڈیا میں روابط ہیں جبکہ ان کے بھینوئی کو 44 سونے کی ہنٹوں کے ساتھ انڈیا میں گرفتار کیا گیا تھا بہرحال اگلے دو سالوں میں سیٹھ عابد انڈیا سے سمندر کے ذریعے سونا سمگل کر کے کراچی لاتے تھے ان کا کام بہت زیادہ چل رہا تھا لیکن اتھارٹیز کی نظر ان پر پر چکی تھی اس لیے سیٹھ عابد نے ہفظے با مقدم کے طور پر پنجاب بارڈر سے بھی سونا لانا شروع کر دیا لیکن اپریل 1958 میں سیٹھ عابد کو کراچی میں کسٹمز اتھارٹی نے گرفتار کر لیا ان کے پاس سے 312 سونا برامد ہوا سیٹھ عابد کو پانچ مہینے کی جیل ہو گئی یہ پہلی اور آخری دفعہ جیل گئے تھے اگلے آٹھ سالوں میں سیٹھ عابد کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل گیا تھا اور ان کے لیے گولڈ لانے کا کام کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹس کی درامت پر پابندی آئید کی تھی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے بحری راستے سے فرانس سے پاکستان تک ایٹمی ری پروسیسنگ کا پلانٹ پہنچایا تھا سیٹھ عابد کی ایک اور سائیڈ بھی تھی یہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے اس دور میں کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو یہ ہزاروں روپے ایسے ہی دے دیا کرتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد کا اصول تھا کہ کسی بھی فنکشن میں پہلے ان کے ملازمین کھانا کھائیں گے اور پھر مہمان یہ ضرورت مند لوگوں کو ان کی شادیوں میں سونا بھی دیا کرتے تھے انیس سو چونسٹھ میں سیٹھ عابد نے حمزہ فاؤنڈیشن بھی بنائی اور یہ فاؤنڈیشن ان بچوں کے لیے تھی جو بول اور سن نہیں سکتے تھے اور اس سب کی وجہ سیٹھ عابد کے اپنے بچے تھے سیٹھ عابد کے ساتھ بچے تھے جن میں سے چار سن اور بول نہیں سکتے تھے سیٹھ عابد اکثر کہا کرتے تھے کہ نہ تو میں نے کسی کا خون کیا ہے اور نہ ہی کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے میرا سونے کا کام ہے میں اس کی تجارت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا انیس سو ستر کی شروعات میں زلفکار علی بھٹو کے دور میں سیٹھ عابد پر کافی مشکلات آ گئیں ان کی پروپیٹیز کو قبضے میں لے کر ان پر مقدمات درج ہو چکے تھے لیکن سیٹھ عابد کو ڈھونڈا نہ جا سکا وزیراعظم زلفکار علی بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبنل قائم کیا اس ٹریبنل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے جبکہ متعدد وارننگز اور نوٹسز کے بھاوجود سیٹھ عابد کسی بھی ٹریبنل کے سامنے پیش نہ ہوئے اس کے بعد جنرل زیاء الحق کا دور آیا اور سیٹھ عابد نے خود کو حکومت کے حوالے کر دیا سیٹھ عابد کو ان کی پروپیٹیز اور ایسٹس واپس کر دیے گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں سیٹھ عابد کا ایک بہت اہم کردار تھا سیٹھ عابد کراچی میں بھی کئی جائدادوں کا مالک تھا اور پینما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اساسے بریٹش ورجن آئیلینڈ میں منتقل کر دیے تھے اس وقت سیٹھ عابد کے حوالے سے ترہاں ترہاں کی باتیں بھی مشہور ہو گئیں جیسا کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا تھا اگر میرے گولڈ کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو میں پاکستان کا سارا کرزہ اتار دوں گا سیٹھ عابد بین الاقوامی سمگلنگ کیس اس دور میں قومی اسمبلی سمیت بڑے بڑے ایوانوں میں اٹھایا گیا تھا اور یہ اس وقت کے اخبارات کی سب سے بڑی ہیڈلائن اور فرنٹ پیز خبر ہوا کرتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹھ عابد نے گولڈ کا کام ختم کر دیا اور یہ پراپٹی کے بزنس میں آگئے انیس سو نوے میں سیٹھ عابد لاہور کے سب سے بڑے پراپٹی ڈیویلپر بن گئے تھے ان کا یہ کاروبار ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد چلاتے تھے ایک وقت میں ان کو پاکستان کا امیر ترین آدمی کہا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود سیٹھ عابد نے ایک بہت پرسرار زندگی گزاری ان کا انتقال آٹھ جنوری دو ہزار اکیس کو ہوا مزید کسی ایسے گمنام ہیرو یا ویلن کی سٹوری لے کر آپ کی خدمت پر پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مزمان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے بہت ایک تھی ڈیلی پاکستان اللہ حافظ